جج صاحب اور چیف جسٹس صاحب نے پوچھا نیب کے پروسیکیوٹر سے کہ کیا ان کی گرفتاری جو ہے آپ نے ان مقدمات میں ان دو مقدمات میں ڈالی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے ان کی کوئی گرفتاری جو ہے تفتیشی افسر نے یا نیب کے چیرمن نے اس میں کوئی احکامات نہیں کیا اور نہ ہی ان کی گرفتاری جو ہے ڈالی گئی ہے تو پھر جج صاحب کہنے لگے کہ ان کا کیس اسی مقدمات میں اور اسی فیصلہ جو ہم نے کیا ہے پھر تو اسی کی روشنی میں ان کی زمانت جو ہے یہ بحال ہو جانی چاہیے کر دینی چاہیے اس پر انہوں نے کہا کہ جو نیا قانون آیا ہے اس میں انہوں نے تیس دن کے اندر جو ہے نگرانی کرنا تھی اور یہ تیس دن سے چونکہ تجاوز ہو چکے ہیں اس لیے ان کی یہ زید المیاد ہے تو ایک تو یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ شک جس کی یہ حوالہ دے رہے ہیں جو ترمیمی جو ہے دوہزار تیس کے ترمیمی ایکٹ کے ذریعے آیا تھا یہ اس کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے اس لیے کہ یہ ملزم کی اپیل کے بارے میں ہے اور اگر بری ہو جاتا ہے تو نیب کے پروسیکیوٹر کو جو اپیل کرنا ہے اس حکم کے خلاف فیصلے کے خلاف یا نگرانی کرنی ہے اس میں تیس دن ہے یہ زمانت کے اخراج کے متعلق یہ دفعہ اور شک یہ اس کا نہ تعلق ہے نہ کچھ ہے اور پھر میں نے کہا جی یہ تو تیس دن کی بات کرتے ہیں ان کے ما شاء اللہ جو چہیتے ہیں ان کو تو نو سال کی بھی میاد عدالت میں استثناء کر کے محترم نواز شریف صاحب کو بری کیا اور پھر میں نے یہ عرض کیا کہ یہ بھی بدقسمتی دیکھئے گا کہ آج یہاں کچھ لوگ سامار مور ایکول دن بی آدھر نواز شریف کے لیے قانون کا اور جو ہے اطلاق کیا جاتا ہے اور محترم عمران خان صاحب کے لیے قانون اور طریقے سے اس کو جو ہے نافذ کیا جاتا ہے بارگیف انہوں نے پرسوں کی اس بات پر رکھی ہے یہ چونکہ ایک نئی شک ہے اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا اور ہماری اس میں معاونت کیجئے گا بگرنا ظاہر ہے کہ ہم اپنے اس فیصلے کے پابند ہیں جو ہم نے کل ادم قرار دیا تھا انٹی ٹیررزم کورٹ کے حکم کو بھی اور ایڈیشنر سیشن جاج اسلام آباد کے حکم کو بھی اور جو ہم نے زمانتیں بحال کر دی تھی محترم عمران خان صاحب کی چھے مقدمات میں تو یہ دو مقدمات جو نیب کے ہیں بگرنا ان سے بھی وہی مسابق بٹاؤ کیا جائے گا یہی قانون اور آئین کی منطحہ ہے تو اس کو مزید دیکھنے کے لیے پرسوں کی تاریخ جو ہے محترم ایڈیویڈ بینچ جس کی سربر آئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کر رہے تھے اس کو پرسوں کی لیے گا تو دالتوں کے حوالے سے ذرا کمنٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ نے فرسلا محفوظ کر لیا ہے دیکھیں چونکہ میری پہلے ہی پٹیشن تھی پہلی ہماری دی تھی محترم اعتزاز چانری اعتزاز آسن صاحب کی پٹیشن تھی جن کی میں وقالت کر رہا تھا وہ آج جو ہے آج پائے تکمیل کو پہنچی جو ہے اس کی سماعت مکمل ہو گئی اس میں اٹینی جنرل سے جو انہوں نے سوالات کیے انہوں نے جو ہے دوہزار پندرہ کا جو فیصلہ تھا ڈسٹرک بار اسوسییشن راولپنڈی بنام وفاق پاکستان دوہزار پندرہ میں رپورٹڈ جیجمنٹ ہے جس میں اے پی ایس کے بعد عامی پبلک سکول کے سانہے کے بعد جو آئینی طرح میم کی گئی تھی آئینی طرح میم اکیس کی گئی تھی اور اس میں سنسیٹ کلاؤز رکھا تھا کہ دو سال کے لیے اس کا جو ہے اطلاق ہوگا اسی کے کارسپانڈنگ یعنی ترامیم کی گئی تھی آرمی ایکٹ میں بھی اور ترامیم کی گئی تھی اور آئین کے اس میں ترمیم کی گئی تھی تو اس لیے وہ جب ختم ہوا تو پھر دو سال کے مزید جو ہے پیسویں آئینی ترمیم کی گئی تھی تو اٹینی جنرل صاحب کا موقع یہ تھا کہ اس معاملے میں آئینی ترمیم کی ضرورت نہ ہے چنانچہ جب آرٹکل آٹھ کو پڑھا گیا آرٹکل آٹھ کو بینچ نے کہا کہ آپ ذرا اس کا دوبارہ پڑھئے تو سہی اس کی اگرچہ آرٹکل وہ جو دوہزار پندرہ سپریم کورٹ تھی اس کے انہوں نے پیرگراف تین پیرگراف پڑھے تھے ایک سو ایک سٹھ سے لے کے ایک سو پینسٹھ تک پڑھے گئے اس میں بھی انہوں نے کہا دسٹنگشن دیکھئے گا اگر وہ ٹیروریسٹ آگ نیزیشن سے ہو سینئر جج صاحب جو سربراہی کر رہے تھے انہوں نے اس افسار کیا کہ کیا وہ پاکستانی تھے جن لوگوں نے حملہ کیا تھا وہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ ہمسایہ ملک افغانستان سے آئے ہوئے تھے دہشت گرد جنہوں نے کچھ مارے بھی گئے اور کچھ جنہیں کلیم بھی کیا تو وہ تو ساری جو ہے ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ دہشت تنظیم تھی جو بیرون ملک سے آئے تھے جو پاکستانی شہری نہیں تھے پھر دوسری بات یہ تھی کہ وہ مذہبی جو ہے اس بنیاد پر ایک تنظیم سے منتلک سے تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس کی ڈسٹنگشن تو ذرا دیکھ لیں اس میں بھی لکھا ہوا ہے ان شکوں میں بھی کہ اگر وہ وار لائک سیچویشن یعنی جنگ کی کیفیت ایک ہمارے پاکستان کی دھرتی پر سرزمین پر ای پی ای سکول پر ایک حملہ کیا گیا تھا بیرون ملک کی جانب سے اور دہشت گرد تنظیم نے کیا تھا جو مذہبی جنون اپنا جو متاثر تھے یا کلیم کرتے تھے اگر اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی شہریوں نے بھی ان کی کچھ لوگوں نے یہاں کے شہریوں نے بھی محابنت کی تھی جب آرٹیکل آٹھ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو پڑھئے گا تو اس میں بھی آرٹیکل آٹھ میں بھی بڑا واضح تھا کہ بنیادی حقوق بنیادی حقوق پر کوئی قانون جو ہے بنایا نہیں جا سکتا اس کے سلب کرنے کے لیے شہریوں کے بنیادی حقوق کو اتنا تقدس دیا گیا ہے کہ اس پر عام قانون سازی کے ذریعے بھی قدغن نہیں لگایا جا سکتا تو انہوں نے جب یہ پڑھا تو اٹینی جنرل صاحب کی وہ دیکھنے والا تھا ان کا تو بڑا واضح ہو گیا کہ یہ جو ہے بینچ کا اس میں کوئی ابحام نہیں ہے کہ سیویلین کا جو ہے ٹرائل آرمی کوٹس کے تحت نہیں ہو سکتا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج آٹھ ان شخص اشخاص پر آٹھ بیچارے ان بدقسمت لوگوں نے جو ان کی تحویل میں ان کی جانب سے درخواستیں لی گئیں سپریم کوٹ میں کہ ہمیں تو فوجی عدالتیں قبول ہیں اور ہمارا فیصلہ ان کو کرنے دیجئے گا اور پتہ یہ چلا کہ ان کے ساتھ کوئی وعد وحید کیے گئے ہیں کہ اگر آپ کر لیں گے تو آپ کو یا بری کر دیں گے یا جو آپ گزار چکے ہیں اسی پر آپ کو مخلص ہی ہو جائے گی تو اس طرح کے اگر آپ نے جو ہے انصاف کرنے اور اس طرح سے اگر عدالتوں میں آ کر آپ نے یہ دینی ہے تو قانون بڑا واضح ہے کہ آپ کی کنسنٹ سے بھی آپ کسی کو کنفر نہیں کر سکتے جورسٹکشن کسی عدالت کو ادارے کو یا کسی بھی ملٹری کورٹ کو آپ کی مرضی سے بھی ان کو اختیارات تفریض نہیں کیے جا سکتے یہ قانون کی بڑی بازے منتہا ہے ان کو تو سائٹ پہ رکھ دیا چیٹ جسٹس اپنا بینچ نے تو اس لیے مجھے کبھی امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جو ہے ہماری پٹیشن ان کی پذیرائی ہوگی کامیاب ہوں گی ایکسیپٹ ہوں گی علاو ہوں گی اور یہ جو ملٹری کورٹ نے جو گرفتار کر رکھے ہیں ان کو بھی مخلصی مل جائے گی وہ عام عدالتوں میں جائیں گے مخلصی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بری متصور ہوں گے مخلصی کا مطلب یہ ہے کہ سیویلینز کا ٹرائل سیول کورٹس ہی کریں گی جو عام عدالتیں ہیں اس کو کریں گی ملٹری کورٹس ختم کر دی جائیں گی انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے اور اس سے ایک خوف کی حضہ جو عوام پر ہے پاکستان کی عوام پر وہ ڈسپیل ہو جائے گی زائل ہو جائے گی